بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم اپنے پائیتھن پروگرامنگ کورس میں بک فالو کر رہے ہیں سیپلی فائیڈ پائیتھن نوٹس سیکنڈ ایڈیشن اور اس وقت ہم ہیں سکلز تو ٹونٹی سیون پہ جس کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس وقت ہم پارٹ ثری پہ بات کریں گے اور یہ ہے فنکشنز یا یوزر ڈیفائن فنکشنز کیسے کریئٹ کرتے ہیں اس سسلے میں پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں ہم دیکھ چکے ہیں اس ٹیبل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے چھے اگزامپلز کور کر لی ہیں یعنی ہم نے چھے مخلف سیچویشنز دیکھی ہیں مین اس میں جو فرق ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی فنکشن جب ڈیفائن کیا جائے گا اس فنکشن کو انپوٹ کیسے دی جائے گی اگر دی جائے گی اور اس فنکشن سے آؤٹپوٹ کیسے لی جائے گی یا وہ فنکشن آؤٹپوٹ کیسے دے گا اگر دے گا تو عموماً اس نے کچھ نہ کچھ تو آؤٹپوٹ دے نہیں ہے اب وہ چاہے وہ ڈیریکٹلی سکرین پر پرنٹ کر دے یا چاہے اپنے کالر کو آؤٹپوٹ واپس کرے تو ہم نے یہ مختلف کیسے دیکھے تھے اور ان چھے کے چھے جو سینیریوز تھے اگزامپلز کہہ لیں سٹویشنز کہہ لیں ان میں ہم نے جو آؤٹپوٹ تھی وہ ہمارے فنکشن نے ڈیریکٹلی آؤٹپوٹ سکرین پر پرنٹ کروائی تھی آج ہم یہ اگزامپل سیون اور اس سے آنوڑ دیکھتے ہیں جس میں اکثر اگزامپلز میں جو آؤٹپوٹ ہے وہ ریٹرنز ٹو دا کالر یعنی فنکشن کالر کو ریٹرن کرے گا اور جو انپوٹ ہے وہ کہاں سے لے گا ایک اگزامپل میں وہ تھرو کونسول ڈیریکٹلی خود لے لے گا اور باقی دو اگزامپل میں جو یہاں منشن ہے ایٹ اور نائن میں وہ اس میں کیا ہے کہ ریسیوز آرگومنٹ ان پیرامیٹر فروم دا کالر یعنی جو آرگومنٹ ہیں وہ اس نے پیرامیٹر میں ریسیو کرنے ہیں فنکشن نے یسی کل ہم اگزامپل دیکھ چکے تھے اب ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ڈیریکٹلی اگزامپل نمبر سیون پہ فنکشن ڈیفینیشن ہے ہم نے ایک فنکشن بنایا آر انڈرسکور ایریا کے نام سے اور نوڈ کر سکتے ہیں آپ کی یہ فنکشن کچھ بھی آرگومنٹس نہیں لیتا یعنی پیرانتھیسز خالی ہے اسے کوئی پیرامیٹر نہیں ہے یہ فنکشن فرسٹ افال کیا کرے گا کہ ایک جملہ پرنٹ کرے گا سکرین پہ اور اس کے بعد انپوٹ ویلیو ریسیو کرے گا ریڈیس کی اور اسے ایکس میں سیف کرے گا اور اس کو اس ایکسپریشن میں استعمال کرے گا اور اس کے بعد اس کو اے آر کے حوالے کرے گا اور جو اے آر کی ویلیو وہ ریٹرن کر دے گا تو آج کے اس اگزامپل سیون میں جو کہ پہلے اگزامپل سکس تک نہیں تھی وہ اب آ چکی ہے وہ کیا ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ ریٹرن کر دیجئے کیا چیز اے آر کی ویلیو ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ فنکشن ڈیفنیشن مکمل ہو گئی اب اس کے بعد مین باہر مین سکرپٹ میں آ جائیں سب سے پہلے یہ لان ایکس ڈیکیوٹ ہوگی کہ یہاں سے کام شروع ہو رہا ہے فنکشن is going to be called یہ دو جملے سکرین میں پرنٹ کروا دیئے گئے اور اس کے بعد calling the function کمنٹ آ گیا اس کے بعد یہ r underscore area function call کیا گیا اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ یہ بسیکلی یہ statement اور یا یوں کہہ لیں کہ یہ جگہ حل ہے یہ یہ کالر ہے یہاں پہ ویلیو ریٹرن ہو کے آئے گی اور وہ کس کے حوالے ہوگی ایکول کے جو لیفٹ سائیڈ پر ہے اسائنمنٹ پہ جو لیفٹ سائیڈ پہ اے آر 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 اے ٹریپل آر جو نام کا ویریبل ہے اسے وہ ویلیو مل جائے گی اور وہ ویلیو کہاں سے آئے گی اوپر وہ فنکشن اپنے پاس اے آر میں بنائے گا اور اے آر کی ویلیو ریٹرن کر دے گا وہ ویلیو یہاں پر آکے سمجھ لیں پیسٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ اسائن کر دی جائے گی اے ٹریپل آر نام کے ویریبل کو اس کے بعد کنٹرول چونکہ فنکشن سے واپس آ چکا ہے تو یہاں پہ لکھتی ہے کنٹرول is back here after the area calculation اور اس کے بعد یہ دو print statement استعمال کر کے ویلیوز پرنٹ کر دی گئی اگر اسے ایکزیکیوٹ کریں تو اسے وہ ایکزیکوشن ہے وہ اس لائن سے سٹارٹ ہوگی کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے یا تو وہ کمنٹ ہے یا پھر ایک فنکشن کی definition ہے اور فنکشن بزارتے خود ایکزیکیوٹ نہیں ہوتا بلکہ کوئی اسے کال کرتا ہے جیسا کہ یہاں پہ calling the function میں ہم نے function r underscore area اس کا نام لکھ کے اسے کال کر لیا اور آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے script executing starting here print ہو گیا اس کے بعد function is going to be called وہ print ہو گیا اس کے بعد جب یہ function call ہوا تو control jump کر کے یہاں پر آ گیا اب اگلا جملہ جو تیسرا جملہ print ہوگا وہ ہوگا control entered into the function اس کے بعد چوتھا جملہ enter the radius print ہوگا اور اس کے جواب میں جب user enter کرے گا یہاں پہ چار enter کیا گیا وہ چار کی value x کو مل گئی ar compute ہوا اور ar کی جو بھی value بنی وہ return کر دی گئی اب پچھلی چھے example کی طرح جو ہے function definition کے اندر کوئی print statement موجود نہیں ہے بلکہ function نے یہ کیا ہے کہ جو value تھی جس variable میں جو جسے واپس بھیجنا ہے اسے return کا word استعمال کر کے آگے وہ اس کا نام لکھ دیا اس کے بعد یہ یہاں پر وہ value بن کر آ جائے گی جو کہ assign ہو جائے گی اے ٹریپل آر کو اس کے بعد یہ تین جیزیں print کر دی گئیں جو کہ یہاں موجود ہیں ایک میں ہم نے لکھ دیا control is back after here after a jay calculation circle area this script execution ended یہ ہم نے جملے جملے print کروا دیئے تو یہاں جو کرنے والا کام ہے آپ اس کو جو بتایا گیا اسے understand کریں اس سارے کو اپنے پاس اپنے جو پیٹر نوٹ بوک میں یا جو بھی آپ کا relevant python کا جو آپ ڈی ای استعمال کر رہے ہیں اس میں اس کو لکھیں execute کریں اور ان کی ترتیب سمجھیں جملوں کی کہ کون سا جملہ کیوں پہلے print ہو رہا ہے بظاہر دیکھنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں control enter here اس میں پہلے نظر آ رہا ہے لیکن یہ third number print ہو رہا ہے کیوں اس کی وجہ کو سمجھیں کہ execution یہاں سے start ہوئی پھر یہ جملہ آیا پھر یہ جملہ print ہو اس کے بعد یہ فنکشن کال ہوا اور control جھنپ کر کے یہاں پر آ گیا اور جب اس کی باری اب یہاں پر آئی ہے control یہاں پہنچے گا تو یہ statement execute ہوگی اس طرح جب یہ کام مکمل ہوا تو control واپس یہاں پر color کے پاس آ گیا یہ color statement ہے یہاں پر آ گیا اور اس کے بعد یہ استعمال ہو گیا یہ ساری بات وہی explain کی جا رہی ہے اور اس میں note کر سکتے ہیں آپ کے جو ARR ہے اور even جو X ہے یہ دونوں آپ کے local variables ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ ARR یہ آپ کا global variable ہے اور لیکن یہ اس function execute ہونے کے بعد وجود میں آئے گا example 8 اس میں note کریں یہ almost وہی example ہے صرف اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ function نے input خود receive کی تھی user سے through input statement یہ input statement یہاں اس کے ذریعے receive کی اب کی بار ہم نے ایسا کیا ہے جو کہ پچھلی کچھ examples میں پہلی 6 میں سے کچھ examples میں ہم دیکھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے argument کا استعمال کرنا ہے یعنی main یہ آپ کے ہوگی function definition اس میں آپ note کر سکتے ہیں نہ تو print statement ہے نہ اس میں input statement ہے بلکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے parameter اور یہاں لکھا ہوا ہے return کے سامنے وہ variable جس کی value return کرنی ہے this is one of the best ways function use کرنے کا اب یہ سارا portion جو نیچے given ہے یہ وہ ہے جو کہ function definition سے باہر ہے اور یہ آپ کا main script ہے اس نے execute ہونا ہے اور اس ہی اوپر والے جو circle area نام کا function ہے اسے اپنے پاس استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلی یہ print script execution starting here یہاں سے کام شروع ہو گا اس کے بعد input statement کے ذریعے سے value لی گئی اسے float میں convert کیا گیا آر ای ڈی کے حوالے کر دیا آر ای ڈی global variable ہو گیا اور اس کے بعد function definition is going to be called یہ جملہ print ہو گیا screen پہ اور اس کا function call کیا گیا اب circle area نام کا function call کیا گیا اسے red provide کیا گیا یہ argument ہے اس نے argument اور control یہاں سے جمپ کر یہ circle area میں سمجھ لے کے آگیا اس function کے پاس آگیا اس میں parameter x موجود ہے تو red کی value جو argument کہلائے گی اس صورتحال میں وہ جا کے parameter x کو مل جائے گی تو اگر red کی value 4 ہے تو x کی value 4 ہو جائے x parameter ہے آگے یہ جملہ print کیا جائے گا اس کے بعد next area compute کر اس کے بعد جو ہے وہ value turn کر دی جائے گی وہ یہ value بن کر آئے گی اور ARR کے حوالے کر دی جائے گی یا interesting بات جو خاص سمجھنے کی یہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے پرگرام میں example 7 اور rate محض اتنا سا فرق ہے example 7 میں function نے تھی اور جب اس execute کیا گیا تو function نے خود user سے جب user نے keyboard center کیا تو function نے value اس سے catch کی اور x parameter کے حوالے کی اس موقع پہ local variable تھا parameter تو نہیں تھا اس case میں local variable بھی ہے is کا لیکن یہ parameter ہے فرق 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 پیر parameter وہاں پہ x بطور parameter استعمال ہوا color نے argument بھیجا اور اس نے اسے receive کیا parameter میں جبکہ وہاں پہ کیا تھا color نے کچھ نہیں بھیجا بلکہ function نے definition خود استعمال کرتے ہوئے اسی کے اندر سے ہم نے input statement کے ذریعے سے input receive کی یہ ایک main فرق ہے دوسرا فرق نوٹ کریں کہ یہاں پر پچھلی بار example 7 میں ہم نے ARR print کروا دیا کیونکہ ARR global variable ہے وہ یہاں پہ استعمال ہو گیا لیکن جو radius کی value ہے وہ یہاں باہر available ہی نہیں ہے وہ تو directly وہاں پوچھی گئی تھی اور function کے اندر موجود تھی وہ باہر اس سے access نہیں ہو سکتا یعنی x کی value یہاں باہر print نہیں کروا سکتے جبکہ اس case میں دیکھیں ہم نے چونکہ red نام کے global variable میں radius کی value لی اور اس کے بعد وہ value بھیجی وہ x میں گئی وہاں سے x میں استعمال ہوئی AR بنا AR کی value بن کر یہاں پہنچی return ہو کر آئی اور وہ value ہم نے AR کو دے دی اب یہاں پہ چار variables ہوگے red اور AR global variables x اور AR یہ دونوں local variables ہیں یہ دونوں x اور AR function کے باہر accessible نہیں ہیں لیکن ہمیں تو values مل چکی ہیں red میں اور AR میں اب ہم red کی value radius کی value اور area کی value print کروا سکتے ہیں پہلے صرف ہم نے تو لہٰذا ہم نے اسے استعمال کر لیا تو یہ ساری ترتیب ہو ہی جو پہلے چلتی بھی آ رہی ہیں یہ ساری وہ بات ہیں اس لگے سمجھانی کو شکی جاری global اور local variable کا فرق یہ آپ اس کو screen pass کر کے read اؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے پس ٹفال یہ پھر اس کے بعد یہاں screen pass کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ اور جن کے پاس اپنی ذاتی book ہے یہ second edition کی وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے لیے ایک pizza سے بھی کم قیمت کتاب آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے example 9 function definitions ہم نے دو functions بنائے circle area وہ x parameter میں value لیتا ہے area کے لیے circle circumference کے لیے اور بنا دی وہ x parameter میں لیتا ہے اب note کریں اس نے بھی اس کا نام x رکھا اس نے area بنا کر save کرنا ہے ar میں اور اس کی value return کروا دی نہیں ہے جب جسے کال کیا جائے گا circum والے کو اس نے area بنا کر رکھنا ہے ar نام کے variable میں اور وہ return کر دینا ہے اس کی مرضی ہے دونوں اپنے local variables کے نام اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اب اس x سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ar سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم value دیں x کو تو ہم circumference ریڈیس بھیجیں گے یہ function بھی x میں catch کر لے گا لیکن جب اسے کال کیا جائے گا جب جو main script ہے یہاں سے execution start ہوگی first line of execution وہ یہ ہے script execution starting here یہ وہ پہلی line ہے اس کو highlight کرنے حوالے چیز ہوگئی اور اس کے بعد circle circum کیا گیا اسے بھی rady نام کا جو variable ہے لکھا یہاں پہ argument اس کی value جائے گی اور وہاں جو اس نے اس کا نام جو بھی parameter کا رکھا ہے اس case میں x رکھا ہے اسے مل جائے گی اس نے circumference نکالا اور control واپس یہاں پر آگیا ہم نے آخر میں back slash sign لگا اب یہ چیز continue ہے اگلی line کا حصہ بھی پرنٹ کروا دی اس میں دو فنکشن بنائے تھے اس کے بعد نور کریں چھوٹی سی اگزامپل ہے اس میں سکھا جا رہا ہے ایک فنکشن بنائی ان فارمر کے نام سے اور اس میں x اور y دو پیرامیٹرز ہیں اس کے اور کرنا اس نے صرف یہ کہ statement print کرنی ہے this has this days یعنی a جو x کی value یہاں print ہو جائے گی اور y کی value یہاں print ہو جائے گی ابھی f آگیا تو ان فارمر نام کا فنکشن ہے جس نے ایک جملہ print کرنی ہے جس میں دو values استعمال ہوگی duration کو نام کے variable کو ہم نے ایک string دیا string value ہے w e k days نام کا integer variable ہے اسے ہم نے 7 دے دیا function call کیا in farmer اور اس ہم نے duration بھیج دیا اور days بھیج دیا duration کی value argument ہے days کی value argument ہے یہ جب call کیا جائے گا function in farmer تو argument کی values وہاں جائیں گی اور ترتیب یہ ہوگی کہ duration کی value مل جائے گی x کو اور days کی value مل جائے گی y کو x اور y parameters ہیں duration کی value week یہ argument ہے days کی value 7 7 دوسرا argument ہے y کو مل گئے 7 اور x کو مل گئے week اب جملہ days ہمیں screen پہ نظر آنا چاہیے تو آپ یہ script لکھیں گے execute کریں گے تو آپ کو یہ as it is نظر آ جائے گا اس کے علاوہ تو اس میں کوئی print statement تھی نہیں ایک ہی print statement تھی اس کا response یہاں پر آ چکا ہے تو اس طرح سے ہم نے function create کرنے کی مختلف examples دیکھ لی ہیں example کس طرح سے مختلف situations دیکھ لیں کہ function کیسے کیسے create کیے جا سکتے ہیں اور اس کے basic طریقے کیا کچھ ہو سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے example بھی چھوٹی چھوٹی بنا کر دیکھ لیں بہت سمپل سے ایریا سرکل کی ایریا جو ہے وہ circumference of circle کی اور سے compute کر 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 وانے کی دس example گھڑ لی گئی دس different scenarios variety of scenarios discuss کر لیے گئے فرق ان میں ساروں میں دس کے دس میں input کے جو طریقے ہیں وہ تین ہم نے دیکھ لیے output کے function سے output لینے دو طریقے ہیں کہ وہ directly color کو دے یا directly output screen پہ print کر output تو یہ بھی رکھیں کسی بھی ایک پرام میں سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہم جتنے زیادہ طریقے رکھیں گے اتنی جو ہے وہ چیز ہمارے لیے کنٹرول کرنا اور انڈسٹینڈ کرنا مشکل ہوگا سب سے best یہ ہے کہ ہم نے یہاں کیا گیا ہے باقی بھی پایتن اللہ کرتا ہے لیکن ہمارے لیے آسانی کیا ہے کہ ہمیں کنٹرول راستہ رکھیں فنکشن سے بات چیت کرنے کا اس کو جو انپوٹ دینی ہے فنکشن کو آرگومنٹ دیں وہ پیرامیٹر میں ریسیو کریں اس پر کام کریں اور اس کے بعد جو انصر بنائے وہ وہاں سے ریٹرن اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے کالر کو بھیجیں اور کالر پھر اس ویلیو کو اپنے پاس استعمال کریں نوٹ کریں کہ جب بھی فنکشن کال ہوا تھا اگر تو وہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ والا ہے تو فنکشن کے جب کال ہوگا تو اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ ایک پل کا نشان اور لیفٹ سائٹ پہ ایک اور ویریبل ہوگا یعنی ویلیو بن کر آئے گی اور وہ سائن کی جائے گی اور جہاں پہ فنکشن نے کچھ ریٹرن ہی نہیں کرنا تھا بلکہ آورپٹ کنسول کے اوپر سکرین کے اوپر دریکٹل پرنٹ کرنا تھا تو اس میں ریٹرن سٹیرمنٹ تھی نہیں تو وہاں سے کوئی بلکہ نہیں آئے گی لہٰذا وہ فنکشن جب جس طرح کے پہلے سیون اگزامپل میں بھی اگزامپل ایٹ اور نائن کے لبا باقی تمام اگزامپل میں جو فنکشن کال ہو ہے وہ صرف فنکشن کا نام لکھا گیا فنکشن کے نام سے پہلے ایک پل کا نشان ہے ہی نہیں تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لی ہیں نیکس لیکچر میں ہم سپیسیفک اگزامپل پہ جائیں گے چھوٹا سامنے چھوٹی سی جو ہیں وہ ٹیسٹنگ اگزامپل ہیں تو ہم نے اگزامپل پک کرنی ہے کچھ اور سکرپٹ کے اندر جو اس سے متعلق سٹیٹمنٹ ہیں اس سٹیٹمنٹ کے لیے آپ فنکشن لکھیں الگ سے یہ ہم اگلی کچھ اگزامپل میں ہم دیکھیں گے اسلام علیکم